عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی جبن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ الحسین یکم ربی الاول سے لے کر آٹھ ربی الاول تک عزیزان گرامی کبھی مبارک باد نہ دینا کسی کو خوشی نہیں کرنی ان آٹھ دنوں میں اہل بیت کا بڑا نقصان ہوا ہے پہلا نقصان کیا ہوا؟ یکم ربی الاول کو جناب علی علیہ السلام نے جناب پیغمبر نبی خدا حسنین کے نانا زہرہ کے بابا کو دفن کیا ہے اٹھائی سفر کو رسول خدا شہید ہوئے اور یکم ربی الاول کو جناب علی نے نبی پاک و حضرت محمد کو دفن کیا احتمام حجت کے لئے نبی کا جنازہ تین دن مولا علی نے رکھا کہ صحابی آ جائیں مگر صحابی کوئی نہیں آیا جناب علی نے اکیلے نبی خدا کا جنازہ دفن کیا یکم ربی الاول کو مسلمانوں نے جناب زہرہ کے دروازے کو آگ لگئی تھی جناب زہرہ کا پہلو زخمی ہو گیا تھا جناب زہرہ کا وہ دروازہ جس دروازے پہ آ کر نبی خدا آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اجازت مانگ دیتے کہ زہرہ اجازت ہے تیرے دروازے کے اندر داخل ہو جاؤں جناب زہرہ نے کہا بابا جان باپ اور بیٹی کے درمیان بھی کوئی اجازت ہوتی ہے آپ آ جایا کریں لیکن نبی خدا فرماتے تھے نہیں میری بیٹی اجازت لینا لازمی ہوتا ہے اس دروازے کو آگ لگئی مسلمانوں نے دروازہ جل گیا جناب زہرہ کا محسن شہید ہو گیا دروازے جلتے ہوئے دروازے کے نیچے جناب زہرہ تھی اوپر سے فوجیں گزر گئیں اور جناب علی کے گردن میں رسی ڈال کے دربار لے گئے یکم ربی الاول سے لے کر آٹھ ربی اول کے درمیان ایک دن ایسا بھی تھا تاریخ والے لکھتے ہیں یکم ربی الاول تھی یا تین ربی الاول یزیز ملعون لانت اللہ علی نے خانے کعبے پر منچنیک کے ذریعے آگ کی بارش کی تھی اور خانے کعبے کو آگ لگا دی تھی بہت بڑا دکھی آسانیہ ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے مسلمان کہلانے والا کعبے کو آگ لگا رہا ہے اور اس دن جناب امام حسن نے اسکری کو بھی ظہر دی گئی اور اسی طرح آٹھ ربی الاول کو جب اسیران شام امام حسین کا لٹا ہوا کافلہ شام کی قید نبھا کر جب مدینہ آیا تو مدینہ کی فضاء بڑی غم زدہ تھی دکھ کی فضاء تھی جب ترونجہ محمل مدینہ سے روانہ ہوئے تھے اور آٹھ ربی اول کو اپنے شہر میں نانا کے شہر میں تین محمل واپس آئے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جناب حنفیہ کی کیا حالت ہوگی جناب عبداللہ کی کیا حالت ہوگی جناب غازی عباس کی ماں کی کیا حال ہوگا اس کے بیٹے کا کیا حال ہوگا جو بقایا خاندان رہ گیا تھا رشتہ دار ان کی کیا حالت تھی اور نبی خدا کی آل کو ماننے والوں کی کیا حالت تھی بھئی جن کوہرام مدینہ میں جاری تھا ہر طرف رونے کی غم کی اہو بقا کی آواز تھی یہ آٹھ دن بڑے دکھی دن ہیں اور ہمیں غم میں گزارنے چاہیے خوشی میں نہیں گزارنے چاہیے جب نو ربی الاول ہے تو اس دن خوشی کا دن ہے نو روز کا دن ہے اور امام زمانہ کی امامت کے اعلان کا دن ہے اس دن آپ خوشی ضرور کرنا لیکن آٹھ ربی الاول کا مہربانی کر کے خوشی کوئی نہیں کرنا جو خوشی کرتا رہے مسلمان کرتا رہے آل محمد کا ماننے والا خوشی نہ کریں والسلام علیکم